لوگ ڈاؤن میں توسی کتنے دن کی ہوگی قومی رابطہ کمیٹی فیصلہ آج کرے گی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے باہمی اتفاقی رائے سے ہوں گے وفاقی وزیراسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریسن سینٹر میں اجلاس تمام صوبوں کے نمائندے شریف لوگ ڈاؤن بڑھانے سے متعلق سفارشات کو ختمی منظوری دے دی گئی کراچی کے تاجے اتحاد نے کل سے کاروبار کھولنی کا اعلان کر دیا تاجر رہنماوں کا کہنا ہے جس طرح کا لوگ ڈاؤن ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں اس سے تو اچھا ہے کہ کراچی سے کشمور تک تاجروں کی حالت بتر ہے کل سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں شروع کریں گے ادھر لاہور میں شادی ہالز مالکان نے محدود طور پر شادی ہالز کھولنے کی اجازت طلب کرنی بیرونی ممالک پھنسے پاکستانیوں کی فریاد سنی گئی حکومت نے عمرہ ظاہرین سمیہ تمام پاکستانیوں کو واپس لانے کا اعلان کر دیا چالیس ہزار کے قریب پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں وزیر خارج آشاہ محمود کی نائنٹیو نیوز سگفتگو ترجمان قومی ائرلائن عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ کل سے انیس اپریل تک خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی لاہور ملتان فیصل آباد اور پشاور ائرپورٹ بھی استعمال ہوں گے ملک کے نوجوانوں کے لئے خوشخبری کامیاب جوان پرگرام کی تحت ملنے والی رقم بڑھانے کی منظوری نوجوانوں کو پچاس لاکھ کی بجائے دھائی کروڑ روپے تک کے رقم ملے گی شرع سود بھی آٹھ پیصد سے کم کرنے کا فیصلہ وزیر آزم امان خان کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن میں نرمی آتے ہی نوجوانوں کو کارباری میدان میں آگے لائیں گے وزیر اعلیٰ پنزاب عثمان بزدار کے مندی بہاودین اور گوجر خان کے دورے احساس کفالت پروگرام کے تحت مالی امداد تقسیم کرنے کے سینٹرز کا دورہ امداد کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا عثمان بزدار نے کہا مستحق افراد کو ریلیف دینے کے لیے وسائل کی کمی آڑے نہیں آنے دیں گے کفالت پروگرام تاریخ کا شفاف ترین پروگرام ثابت ہوگا سائنسدانوں کی کاوشیں دن رات جاری چین نے کے لیے تیار مزید دو ویکسینز کے کلینیکل ٹرائلز کی منظوری دے دی اندازے کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر میں ستر سے زائد ممکنہ ویکسینز کی تیاری کا عمل جاری ہے ادھا کا مقابلہ کرنے کے لیے انیس ممالک کے ماہرین کی ٹیم بھی تشکیل ڈیریکٹر ڈیو ایچو کا کہنا ہے ویکسین کی تیاری میں ایک سال لگ سکتا ہے پی ایم ڈی سی بند کیا ہوا سب سامان غائب ہو گیا پاکستان میڈیکل انڈینسل کاؤنسل کا اہم ریکارڈ لیپ ٹاپس ہارڈ ڈسک اور گاڑیاں غائب ریجسٹرار حفیظ الدین نے تحریری رپورٹ اسلام آباد ہائے کورٹ میں جمع کرا دی وزارت سہت اور سیکیٹری پی ایم ڈی سی کو کئی خط لکھے مگر کوئی جواب نہیں آیا میں آپ کی بات مانتا ہوں ایک تو جن کو کمانا ہے نا اوہاں ہٹری گالیا کہیل ہے جن کو کمانا ہے وہ خیال نہیں کریں گے وہ جنازے پہ پیسے بسور کر لیتے ہیں میں نے ظالم ایک ہے بھئی دی ہاں ایک سرجن تھا سرجن میں میرے پاکستان اور سندھ کے ڈاکٹر بڑے مہربان ہے میں سمجھتا ہوں استاد ڈاکٹر جج یہ خدا ہی کام کرتے ہیں ان کو قومیت میں نہیں تقسیم ہونا چاہیے مذہب کی بات نہیں ہے لیکن یہاں ایسے ڈاکٹر تھے جو پیشن کو رکھ کر آپریشن میں قیتب جناب اب یہ بیماری ہو گئی ہے اب تو زیادہ پیسے چاہیے لیکن یہاں ایسے ڈاکٹر تھے جو پیشن کو رکھ کر آپریشن میں قیتب جناب اب یہ بیماری ہو گئی ہے اب تو زیادہ پیسے چاہیے بھائی جن کو پیسے کمانے ہیں ان کا کیا لذریہ کیا حصول کیا اخلاق یہ ایجنٹ بھی ہیں ان کو قبر میں بھیج ہو گئے یہ وہاں بھی مردوں کے حساب کتاب پیسے ملائکوں سے پیسے وصول کریں گے سچی بات دوسری آپ نے کونسی کہی تھی یہ سیاسی کلچر کی کمی کی وجہ ہے یہاں سیاسی تعلیم کم ہے سیاسی کلچر پروان نہیں چڑھا ہے یہاں آمریت آتی ہے آمریتوں نے آ کر آ کر سیاست کے بجائے شخصیات کو آگے کیا ہے آج بھی دیکھیں شخصیت ہی شخصی سیاست کو آگے بڑھایا جاتا ہے جو بڑا ہوگا اسی کو احمد ملتی ہے یہ نام ہے لیکن جو اچھے لوگ ہیں نا ملا صاحب ایمان داری اچھے لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں ہم سے بھی کہتے ہیں یار یہ نام بھائی ہیں لیکن ہمارے والے رات کی تاریخی میں تقسیم کر رہے ہیں یہ میرے دوست بیٹھیں صغیر صاحب انہوں نے بہت سارا اتمام کیا ہے ادراباد میں میں خود گیا یہ مجھے لے گئے لیکن تیہ یہ کیا کیا ہے رات کو دیں گے دن میں نہیں دے رہے ہیں بہت سب میں ابھی یہ نہیں بتاتا میں نے اور اپنے ایم پی ایز ایم ایس کو اور لیڈروں کو دیکھا ہے وہ دے رہے ہیں ہم تشریر سے گریز کر رہے ہیں اب جو نام دے رہے ہیں ان کو کون کہہ سکتا ہے پیسہ ان کا ہے میرا مال میری مرضی بہت پر کیا کریں گے صاحب یہ آپ درست کر رہے ہیں جیسے میں نے عام آدمیوں کے دارلوٹی کی بات کی ہے ویسے ڈاکٹر ڈاکٹر ہمارے پورے پاکستان میں ینگ ہیں یا سینئر اب آپ مات کر بھی ہو کیے رہے ہیں ینگ ہیں یا سینئر ہیں ان زندگی سب کی ہے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ڈاکٹرز کو اپنے افاجے پاکستان کے جوانوں کو پولیس کو ٹریفک پولیس کو رینجر کو جو خطرے میں جانے ڈال کر عوام کا تحفظ کر رہے ہیں تو ڈاکٹرز کے لیے جو ان کی کٹس ہیں جو ان کی ڈریس ہیں میرے خیال میں میرے محبوب چیئرمن کا کل بیان آیا ہے اس سے شکر پیپلس پارٹی کے رہنما مولا بکس چانڈیو حیدر آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے آگے وزیراعظم عمران خان کا ملک بھر کے نوجوانوں سے متعلق اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کامیاب جوان پروگرام کے تحت دی جانے والی رقم بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے بات کریں گے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فہیم بتائیے گا کیا فیصلہ کیا گیا ہے کتنی رقم بڑھائی جائے گی دیکھیں آج وزیراعظم عمران خان سے مکیر خزانہ عبدالعفیز شیخ اور معامل خصوصی برائیوت حفیت عثمان دار نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے تجویز جی تھی کہ نوجوانوں کو جو کرزیں ہیں وہ پچاس لاکھ کی بجائے ڈھائی کروڑ روپے تک دیے جائیں تو اس کی وزیراعظم عمران خان نے یہ منظوری دے دی ہے اور کامیاب جوان پروگرام کے تحت دی جانے والی رقم ہے وہ اب نوجوانوں کو پچاس لاکھ روپے کی بجائے ڈھائی کروڑ روپے تک دے گی اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ نوجوانوں کو بڑے کاروباری جو ہے وہ مواقع دیا جائیں اور رقم کی تکامی کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ پہلے پچاس لاکھ تھی اب ڈھائی کروڑ کر دی گئی ہے جبکہ اس رقم پر جو واجب لدہ انٹرس ریٹ ہے وہ بھی آج خیصہ سے کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حالات بہتر ہوتے ہی نوجوانوں میں رقم کی تقسیم کامل جو ہے وہ تیز کیا جائے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے تمام بینکوں کو کامیاب جوان پروگرام میں شامل کرنے کی بھی مجورد دی ہے وزیراعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نوجوانوں کو مزید سہولت دیں تاکہ بڑے وہ کاروبار کرسکیں اور لاکڈان میں نرمی آتے ہی نوجوانوں کو کاروباری میدان میں آگے لائے جائے ان کا کہنا تھا کہ نوجوان ملک کا اساسہ ہیں اور ان پر مزید سمایہ کاری کریں گے اور ملکی معیشت کو سنبھالنے میں نوجوانوں کا اہم قدار ہوگا تو یوں آج ایک بڑی اہم خبر ہے وہ نوجوانوں کے لیے سامنے آئی ہے کہ اب ان کو پچاس لاکھ کی بجائے دھائی کروڑ روے تک کرزے جو ہیں وہ آسان شرائط پر اور کم سوٹ پر مل سکیں گے جی ٹھیک ہے فہیم آپ نے آگاہ کی آپ کا شکریہ وزیراعظم عمران خان کا ملک بھر کے نوجوانوں سے متعلق اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کامیاب جوان پروگرام کے تحت دی جانے والی رقم بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے بات کریں گے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فہیم بتائیے گا کیا فیصلہ کیا گیا ہے کتنی رقم بڑھائی جائے گی دیکھیں آج وزیراعظم عمران خان سے مکیر خزانہ عبدالعفیز شیخ اور معامل خصوصی برائیوت حفیت عثمان دار نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے تجویز جی تھی کہ نوجوانوں کو جو کرزیں ہیں وہ پچاس لاکھ کی بجائے بھائی کروڑ پیتا کنے گی اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ نوجوانوں کو بڑے کاروباری جو ہے وہ مواقع دیا جائیں اور رقم کی تقامی کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ پہلے پچاس لاکھ تھی اب بھائی کروڑ کر دی گئی ہے جبکہ اس رقم پر جو واجب لدہ انٹرس ریٹ ہے وہ بھی آج کیسے سے کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حالات بہتر ہوتے ہی نوجوانوں میں رقم کی تقسیم کامل جو ہے وہ تیز کیا جائے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے تمام بینکوں کو کامیات جوان پروگرام میں شامل کرنے کی بھی منظورت دی ہے وزیراعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نوجوانوں کو مزید تولت دیں تاکہ بڑے وہ کاروبار کر سکیں اور لاکڈان میں نرمی آتے ہی نوجوانوں کو کاروباری میدان میں آگے لائے جائے ان کا کہنا تھا کہ نوجوان ملک کا اساسہ ہیں اور ان پر مزید سمایہ کاری کریں گے اور ملکی معیشت کو سنبھالنے میں نوجوانوں کا اہم قدار ہوگا تو یوں آج ایک بڑی اہم خبر ہے وہ نوجوانوں کے لیے سامنے آئی ہے کہ اب ان کو پچاس لاکھ کی بجائے دھائی کروڑ رویہ تک کرزے جو ہیں وہ آسان شرائط پر اور کم سوز پر مل سکیں گے جی ٹھیک ہے فہیم آپ نے آگاہ کی آپ کا شکریہ